موسیقی آدھا اب میں محمد عمجد علی پرائم ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین اے کرام حال ہی میں ورلڈ ٹی بی ڈے منایا گیا تھا یہ مختلف آیام اسی لیے منائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں اویرنس پیدا ہو لوگ باوشور ہوں اور اپنے آپ کو ان امراض کے خطرے سے محفوظ رکھ پائیں لہٰذا ٹی بی دنیا کے بہت زیادہ محلق امراض میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور اس سے بچنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے تو ہم نے سوچا اس بارے میں آج گفتگو کی جائے ہمارے ساتھ معروف مائکرو بائیولوجسٹ و انفیکشن کنٹرول ایکسپرٹ ڈاکٹر آر سی بیلوریا صاحبہ موجود ہے ڈاکٹر آر سی بیلوریا صاحبہ آپ کا بیوین چینل پر خیر مقدم ہے شکریہ بہت بہت شکریہ السلام علیکم میں ایسا سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹی بی کیا ہوتا ہے ٹی بی جس کو ہم ایک شورٹ فارم میں ٹی بی بولتے ہیں اور کومنلی ٹی بی کی نام سے جانا جاتا ہے اس کا پھول فارم ٹی برکلوسس ہے یہ ایک ریسپریٹری بیکٹیریل ڈیزیز ہے جو بیکٹیریہ کی وجہ سے ایک انسان کو ہوتی ہے جس کا نام ہے مائکو بیکٹیریم ٹی برکلوسسس جی مائکو بیکٹیریم ٹی برکلوسسس سے ہوتا ہے اور جب ٹی بی ہوتا ہے تو کس طرح سے ایک انسان میں منتخل ہوتا ہے جیسے میں بتائی کہ یہ ایک ریسپریٹری بیکٹیریل ڈیزیز ہے مطلب یہ ریسپریٹری روٹ کے تھوز سے ایک انسان سے دوسرے انسان ہو سکتا ہے مطلب ایئر بون جب کبھی بھی کسی انسان کو ٹی بی ہوتا ہے تو وہ خانستا ہے یا چھیکتا ہے یا بات کرتا ہے تو اس کے مو سے اور ناک سے جو ڈروپلٹس نکلتے ہیں تو آتراف کے ایئر میں سسپنڈ ہوتے ہیں یا کسی چیز پر لگتے ہیں تو وہ آتراف کے جو لوگ رہتے ہیں جب وہ انہیل کرتے ہیں وہ ڈروپلٹس کو تو ان کو بھی لگ سکتا ہے یہ ایک ریسپریٹری بیکٹیریل ڈیزیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہے ایک مریض سے دوسرے مریض میں منتخل ہوتی ہے انفیکشنس ڈیزیز ہے یہ اور آپ نے بتایا کہ یہ ریسپریٹری ڈیزیز ہے ایر بارن ڈیزیز ہے یعنی کہ ہوا میں ہوا کے ذریعے دوسرے انسان کو لگتی ہے تو جس طرح سے کووڈ ہے سنگینی میں یہ پھائلنے کے چانسز کتنے زیادہ یا کم ہے کووڈ بھی ایک ریسپریٹری انفیکشنس ڈیزیز ہے جو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بیکٹیریا کی وجہ سے مگر دونوں انفیکشنس ڈیزیز میں ایک بہت اہم پرک ہے جو کووڈ جو ہے وہ شورٹ انٹرول میں ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتا ہے اگر منٹس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنٹاٹ میں آتے ہیں تو وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتا ہے مگر ٹیوبر کلوسز بھی ریسپریٹری انفیکشنس ڈیزیز ہے لیکن اس پر جو کونٹاکٹ ویڈ دا سکھ پرسن رہتا ہے وہ پرولونگ جب رہے گا تب ہی ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتا ہے تو یوزیلی یہ جو ہے اپنی نیر کونٹاٹس میں دیکھا جاتا ہے فیملی میمبر میں کیونکہ ان کے ساتھ کونٹاکٹ زیادہ رہتا ہے یوزیلی آٹھ گنٹوں سے زیادہ بتایا جاتا ہے جب آٹھ گنٹے سے زیادہ کسی بیمار کے ساتھ کونٹاٹ رہتا ہے تب ہی جا کے یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر گھر میں کوئی ٹی بی کا مریض ہے تو اس کی تیمارداری دواداروں کرنے میں لوگوں کو ہچکی چانہ نہیں چاہیے نہیں نہیں بلکل نہیں اگر آپ احتیاط کریں گے کچھ پرٹیکلر چیزوں کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسے ہیں تو احتیاط کر سکتے ہیں بہت سارے چیزوں کا احتیاط کرنے کی وجہ سے اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے ان کی تیمارداری کرنے ٹھیک ہے تو اب یہ تو ہوا ایک دوسرے سے کس طرح سے پھیلنے سے روکا جائے اب میں یہ جاننا چاہوں گا ٹی بی جب کسی کو ہوتا ہے تو پروبلم کیا کرتا ہے اور کتنی دیر میں کرتا ہے یہ جو ہے یوزول کونسپشن ہمارا زیادہ تر کیا ہے کہ ٹی بی جو ہے صرف ایک لنگ کی ڈیزیز ہوتی ہے صرف ٹی بی جو ہے لنگ کو ایفیکٹ نہیں کرتا ہے بلکہ باڈی میں انٹر ہونے کے بعد یہ کسی بھی اورگن میں جا سکتا ہے جیسے کھڈنیز، یورینری بلاڈر آپ کا بون، بون میرو ایسپیشلی سپائن کو بہت ایفیکٹ کرتا ہے ریڈ کی ہڈی کو بہت ایفیکٹ کرتا ہے اور یہاں تک آپ کا انٹرسٹائنز میں بھی ایفیکٹ کر سکتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سیمٹمز پہ اس کے بعد کہ یہ کس آرگن کو ایفیکٹ ہوا ہے اگر یہ لنگز میں آپ انہیل کرے ہیں ایک بیمار سے انہیل ہوا ہے یہ اور آپ کے لنگز میں گیا ہے تو آپ کو کف ہوتا ہے جو کف رہتا ہے اور لوگریٹ فیور رہتا ہے رات میں پرسینے چھوٹتے ہیں جو جو نائٹ سویٹنگ بولتے ہیں اور یہ جنرل سیمٹم سب پورے کائنٹس اوپ ٹی بی میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو لاؤس اف اپیٹائٹ ہوگا گوک نہیں لگے گی آپ کو ویٹ لاؤس ہوگا آپ کو لاؤس اف اپیٹائٹ ہے آپ کھائیں گے نہیں تو پھر لاؤس اف ویٹ ہو جاتا ہے اور یہ جنرل سیمٹمز ہے اور اگر لاؤس اف اپیٹائٹ ہے اگر لاؤس اف ویٹ اگر لاؤس اف اپیٹائٹ ہے تو اس میں پرسیسٹنٹ کف رہتا ہے تو تین ہفتے سے زیادہ اگر کف ہے تو یہ آپ کو علام کرنا چاہیے کہ یہ ٹی بی ہو سکتا ہے یا اگر یورینری بلایڈر کا ہے کیڈنی کا ٹی بی ہے تو آپ کو یورینری سیمٹمز ہو سکتے ہیں پشاب کے ریلیٹڈ سیمٹمز ہو سکتے ہیں یا اگر ریڈ کی ہڈی کو یہ افیٹ کرتا ہے تو لو بیککک دیکھا جاتا ہے کہ لو بیککک پرسیسٹن لو بیککک رہتا ہے تو یہ سیمٹمز ریلیٹڈ ٹو دا آرگن رہے گا جو بھی ٹی بی جس آرگن میں سیٹل ہوا ہے ٹی بی کا بیکٹیریا میکو بیکٹیریا اس پر ذات یہ سیمٹمز کرتا ہے تو یہ تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹی بی مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لنگ ڈیزیز ہے یہ صرف لنگ کو نہیں بلکہ آپ نے بتایا کہ لنگ کے علاوہ کڈنی بون مائرو انٹسٹائن اور سپائن کو بھی ایفیکٹ یہ کرے گا مجھے یہ بات بتائیے کہ انسان سے دوسرے انسان میں جب داخل ہوتا ہے تو لنگ کو بائی پاس کر کے کڈنی کو متاثر کر سکتا ہے لنگ میں کوئی سیمٹمز نہیں ہوں گے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ دیکھا ہے کہ یہ دیکھا ہے کہ ایمیون سٹیٹس is very important for any ٹی بی ڈیزیز تو یہ لنگ سے فیلٹر ہو کے جب بلڈ میں چلے جاتا ہے بلڈ میں جانے کے بعد سے اگر انسان کا ایمیونیٹی اچھی ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ 60% آف دا ایڈلٹس میں یہ بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے کل کرتا ہے ہماری نیچرل ایمیونیٹی اس کو 60% لوگوں میں ختم کر دیتا ہے ایون اگر ہم اس کو انہیل بھی کرے ہیں اگر ہماری ایمیونیٹی کم ہو گئی ہے تو یہ کیونکہ لنگز ہمارے کیا ہوتے ہیں باڈی کی فیلٹرز رہتے ہیں تو یہ جب ایمیونیٹی کم ہوتی ہے تو یہ فیلٹر کو پاس کر کے بلڈ میں چلے جاتا ہے بلڈ میں اس کے بعد سے یہ کسی بھی آرگن میں سیٹل ہو سکتا ہے کیونکہ بلڈ سپلائی تو ہر کسی آرگن میں پیدا ہوتا ہے بلڈ ہر کسی آرگن میں سپلائی ہوتا ہے تو دیپنڈنگ آن بیٹرز رہتے ہیں یہ کسی بھی آرگن میں سیٹل ہو سکتا ہے سیٹل ہونے کے بعد سے یہ اپنی کالنی فرم کرتا ہے کالنی فرم کرنے کے باڈ سے اس کا ڈسٹرکشن سٹارٹ کرتا ہے ایک گرانولوما بولتے ہیں ہم اس کو اپنی کالنی بنا بنا کے اس کو اس آرگن کو دیسٹروی کرنا سٹارٹ کرتا ہے اور پھر سمٹمز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ سمٹمز آنا کتنی دن میں سٹارٹ ہوتے ہیں یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے ایٹنا ایکیوٹ نہیں ہوتا ہے جیسے یہ کوویڈ یا دوسرے ہمارے جو ڈیزیز انفیکشن ڈیزیز رہتے ہیں ٹی بی کی بیماری جو ہے نا یہ کرونک ڈیزیز کہلائی جاتی ہے آپ کو ایمیجیٹلی ویڈن ڈیز آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے یہ تیکس مور دن ٹھری ٹو فور ویکس جب آپ کو ہلکے ہلکے سمٹمز آنا سٹارٹ کرتے ہیں مگر زیادہ تر منٹس میں اس کے سمٹمز آنا سٹارٹ کرتے ہیں کف آپ کو تین ہفتے سے زیادہ ہو تب آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ ٹی بی ہے یہ دنوں کی بات میں نہیں ہے یہ منٹس کی بات میں اس کے سمٹمز آنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر کسی کی ایمیونیٹی اچھی ہے تو وہ تو لنگ میں ہی ختم ہو جائے گا بلکل 60% ورنہ لنگ کو انفیکٹ کرے گا تو یہ ہوا یہ ہوا لنگ کا ٹی بی اب میں یہ جانا چاہوں گا لنگ کا ٹی بی نہ کرتے ہوئے کیڈنی میں جاتا ہے سپائن میں جاتا ہے انٹیسٹائن میں جاتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے بلڈ کے تروں سے میں ابھی آپ کو بتائی جب لنگ ہمارا فیلٹر ایکٹ کرتا ہے تو جب فیلٹر سے کروس ہو جاتا ہے جب ایمیونیٹی کم ہوتی ہے تو یہ بلڈ میں چلے جاتا ہے بلڈ سپلائی تو ہر آرگن کو رہتی ہے تو جب بلڈ میں چلے گیا تو بلڈ سے یہ دوسرے آرگن میں اپنے سیڈلنگ ایسا سیڈ ہو جاتا ہے بیج بوتے ہیں ویسے ہی سیڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد اپنا ملٹپلائی ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اپنا کالنی بناتا ہے وہ کالنی کے اطراف سے دسٹرکشن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تب جا کے سیمٹمز ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لنگ میں اگر انفیکٹ کرے گا تو کاف کے ذریعے پتا چلے گا کہ تی بھی ہے کاف کے لنگ کاف نہیں رہے گا کاف تریف لنگ میں اگر ہوگا تب ہوگا اگر آپ کا بون میں for example تو low back ہوگا جہاں پہ جس بون میں بھی اس نے اپنا کالنی فارم کیا ہے اس بون کا پین ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس میں کاف نہیں ہوگا اگر لنگ انفرد نہیں ہے تو کاف لئے یہ جو لنف نوٹ رہتے ہیں سپرا clavicular لنف نوٹ جاتے ہیں this is a favorite spot of the TB bacteria تو یہ سپرا clavicular لنف نوٹ جو سروائیقل لنف نوٹ رہتا ہے وہاں پہ اپسس فرم ہوتا جس پہ اپسس بولتے ہیں آپ کو پین نہیں رہے گا اس میں ہیٹ نہیں رہے گی کچھ بھی نہیں رہے گا صرف وہ اپسس ہوگا اور وہ لنف نوٹ کو ڈسٹرائی ہونے کے باد سے اپسس بنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو یہ جو apart from لنگ کے انفیکشن میں کہیں پہ بھی TB اگر لوج ہوگا تو انفیکشن نہیں رہے گا کیونکہ وہ بون میں بون ان سے وہ ٹرانس نہیں ہوگا ایک انسان سے دوسرے انسان کو بلیڈر ہے تو only the لنگ TB is infectious ایک انسان سے دوسرے کیونکہ وہ کف کرتا ہے باقی کوئی بھی kind of TB is not infectious only the لنگ TB is infectious ٹھیک ہے جس طرح سے آپ جو assist کرتے ہیں نرس کرتے ہیں انہیں اتنا زیادہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے نہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی کسی پی سکریشن میں نہیں آتا ہے تو اب ہماری جتنی گفتہ گچلی اس سے میں یہ بھی سمجھ پایا ہوں کہ organism تو ایک ہی ہے مگر مختلف دوائیہ ہوتی ہے ایک ہی ہوتی ہے ایک ہی گسم کے دوائیہ ہے اس کے ان کے رجیم فارم ہوئے ہے ابھی بکوز ٹی وی انڈیا میں انڈیمک ڈیزیز کہلائی جاتی ہے تو اس کے ہمارے بہت گورنمنٹ کے طرح اسے بہت سارے پروگرام ڈیولپ ہوئے ہے آرن ٹی پی سے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹی وی کو انڈیا سے ڈیولپ کریں گے 2023 تک مگر پروگرام کے جو ایکٹیویٹیز ہے بہت تھم گئی تھی بہت سلو ہو گئی تھی اس کی وزہ سے مگر گورنمنٹ نے اور ڈاکٹرز نے کچھ سپیسیفک پروگرام اس کے ساتھ یہ کیے ہیں کہ ٹریٹمنٹ جو ہے سک پونس کا رہتا ہے یہ تین دوائیاں دینی ہے پھر اس کے پاس سے فردر کیا کرنا ہے تو وہ تین دوائیاں ایوری کائنڈ آف ٹی بی کے لیے پریس ٹھیک ہے آپ نے ذکر کیا ہے کہ ٹی بی کو ڈی بی قرار دیا گیا ہے ہمار ہمار کو اگزامپل سب کو مالوم ہے کہ یہ بہت ریپیڈلی ٹرانس میٹ ہوتا ہے اور زیادہ نمبر آف لوگوں کو یہ انفیکٹ کرتا ہے ساری دنیا ہاں آل 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 ہوتا ہے کچھ کنٹری اس میں انگوال ہو ہوتے ہیں جو پرٹیکلر ایک کنٹری میں یا پرٹیکلر کسی ایک ریجن میں ہی زیادہ پائی جاتی ہے اور ایک انسان سے دوسرے انسان زیادہ پرونک ریپیڈلی رہتی ہے بس اس میں لگی رہتی ہے بہت ریپیڈلی ٹرانسمنٹ موسیقی انسان موسیقی موسیقی ایک ہے اگر 10 ملیون موسیقی موسیقی دیکھا گیا ہے 2.5 ملیون موسیقی 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 بہت 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 کافی فکر موسیقی بیلکل جی تو آمواد کتنی ہوتے ہیں کتنے لوگ مردے سالانہ ٹی بی سے اسے بتایا کہ اس میں 2.2 لاکس میں دیتھ ہوتی ہے اس میں 2.2 لاکس دیتھ ہوتی ہے تو یہ میرے ابھی ورل ٹی بی کے دن میں کسی ریسر جرنل میں سے پڑ رہی تھی تو بتا رہی تھی کہ every 2 منٹس میں 3 لوگوں کی دیتھ بولتا ہے کہ I'm not sure about the source and all but it's so common ہے یہ disease کی not only lung ریپیڈلی اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے لیکن لوگ اس کے بارے میں زیادہ اویر نہیں ہے اس کے افرکس کے بارے میں تو کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں اتنے 1 4th cases of the world are from انڈیا یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے حالانکہ انڈیا کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کووڈ کے آنے سے ایک سال کے اندر اندر ہمارا پاس ویکسین ڈیولپ کر لی گئی ہے تو ایسے ملک میں جہاں پر اتنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہو رہا ہو ٹی بی سے اتنے زیادہ لوگ متاثر کیوں ہوتے ہیں کیا یہاں کے climatic condition ٹی بی کے organism کو strong رکھتے ہیں یا پھر یہاں کا رکھ رکھا ان کو ساتھ دے رہا ہے نہیں دیکھیں یہ ٹی بی جو میں پہلے بتائیں کہ یہ close contacts میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ زیادہ تر وہ countries میں دیکھا جاتا ہے جہاں population زیادہ رہتی ہے crowdedness زیادہ رہتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے crowd okay crowded زیادہ رہے گا اور انویرمنٹل سانیٹیشن کا اتنی خیال نہیں رکھا جاتا ہے تو وہ کنڈیشنز میں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے awareness نہیں ہے کچھ factors جو ہے اس کے spread ہونے کے وہ اگر نہیں وہ ان کو فالو نہیں کیا جاتا ہے especially crowd and ventilation of the house یہ important factors ہے کیونکہ لوگوں کی جو below poverty line جو زیادہ لوگ پہتے ہیں وہ لوگ crowded پلیسز میں رہتے ہیں ان کے گھروں میں زیادہ crowd رہتا ہے ventilation نہیں رہتی ہے یہ transmit ہوتے جاتا ہے اور ان کو awareness نہیں رہتی ہے کیا کرنا کیا سمٹمز کب جانا ہے ڈاکٹر یہ کیوریبل ہے یعنی ان کو کتھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر انجانے میں ایک انسان کو تیوی ہوا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو تیوی ہوا ہے تو پر یہ وہ دس سے پندرہ لوگوں کو without he knowing about it انفیکٹ کر سکتا ہے اس کے اطراف کے دس سے پندرہ لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے لیکن وہ انسان کو اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کو ٹیوی ہے اور وہ امیجیٹل اس کے ٹریٹمنٹ کے لئے گئے اور 15 دن میں وہ نون انفیکٹ کرار کیا جاتا ہے مطبع کہ وہ نہیں پندرہ دن میں وہ نون انفیکٹ ہوتا ہے جی پروپر تریٹمنٹ ایک ایک اہم سوال میں یہ پوشنا چاہوں گا کہ ٹی بی جو ہے مائکو بیکٹریم وہ انسان کے جسم داخل ہونے سے کتنی دیر بعد سمٹم ظاہر ہوتے میں آپ کو بتائی اس سے پہلے بھی یہ acute ڈیزیز نہیں ہے یہ منس میں ایٹی سری ویکس پور ویکس کے بار اس کے سمٹم آنا سٹارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بتا ہے جی یہ سٹل ہوتا ہے اس کے بعد کالونی فورم ہوتا ہے کالونی فورم ہونے کے بعد اس کی جو ملٹیپلیکیشن ریٹ بھی جو ہے ایک سے دو بنہ دو سے چار بنہ جو باکٹیریا ہوتا ہے اس کا اتتا سلو ہے کہ تیکس مور دن فور ویکس ٹو فورم کالونی اس کے بات سے ڈسٹرکشن سٹارٹ ہوگا جب ٹیشو اتراف کا جو ٹیشو ہے جو ہے جب وہ ڈسٹرائ ہونا سٹارٹ ہوگا اس کے بعد سے سمٹم زانہ سٹارٹ ہوگی تو یہاں پہ میں نے سوال اسے لئے دورایا کیونکہ سمٹم زاہر ہونے سے پہلے جو کچھ بھی نہیں بتا رہا ہے جیشو پیرید یا انکیویشن پیرید ہے کیا اس وقت بھی ٹرانسمنٹ کرتا ہے ایک سے دوسرے پرسن کو جی آپ کو ہلکے سے سمٹم جیسے آپ کو لو گریڈ فیور آپ کو بلکل اور آپ کو ہلکا سا فیور دکھرا شام میں راتوں میں بھخار جیسے آنا یہ سارے چیزیں آپ کو ہلکا ہلکے آنے لگیں گے جو انسان جو رہتا ہے نا he will feel sick اس کو کچھ کام کرنے کو من نہیں کرے گا سمتھنگ in his body will not feel good سو وہ چیزیں ہونے کے بعد سمٹم سٹارٹ ہو جاتے ہیں تب جا کے انسان کو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دور آنگ پر دیفنیٹلی وہ انفیکش ہے اگر لنگ ڈیزیز ہے تو انفیکش ہے انفیکش کیونکہ جب آدمی کھانسے نہیں کھانسی ڈیولپ نہیں ہوئی تو کس طرح سے پھیلے گا بات تو کرے گا نا sneeze تو کریں گے نا کف نہیں ہوگا مگر میں جیسے پہلے بات تو کریں گے اور بات کرنے سے کچھ ڈیولپ لٹس نکلتے بات اور sneeze کرنے سے بھی ڈیفنیٹلی ڈیولپ لٹس نکلتے تو جو بھی اگر خانس خانس ہی نہیں تو بات بھی تو بڑے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ہی زیادہ کلوز کانٹاٹ جس کے ہوتے ہیں جیسے میان بیوی کا رشتہ ہے ہو سکتا ہے اس میں یہ سجیج میں ٹرانس میٹ ہوتا ہوگا ورنہ تو فل سیمٹم ڈیولپ ہو کے جب کف ہوگی تو بہت پریشر سے جو ہے ڈیولپ احتیاط کچھ اس میں اتنے اس سے پہلے اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کیا ہیومن ٹو ہیومن ہی پھیلتا ہے یا اینیمل سے بھی آتا ہے اینیمل سے بھی ایک میکو بیکٹیرم ٹیوبرکل کمپلیکس بولتے ہیں جو دوسرے پلانٹس کے بھی رہتے ہیں جو اطراف کی چیزی رہتے ہیں جو صرف یومن یہ یویلی می کو بیکٹیرم ٹیوبرکل 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 می نے سونا تھا کہ بھائنس کو اگر ٹیبی رہا اور اس کا دود عبال کر نہیں پیا گیا تو اس سے بھی ٹیبی انسان میں آتا ہے وہ اس کو بولتا ہے وہ ٹیوبرکل نہیں رہتا ہے میں بتا ہی جسے می کو بیکٹیریم ٹیوبرکل کمپلیکس رہتا ہے می کو بیکٹیریم ایک سپیشیز اس کے اندر وہ فیمیلی کے انڈر اور دو سے چھوٹے چھوٹے بیسلے ہی رہتے ہیں یہ میکو بیکٹیریم تیوبرکل سے تیوبرکلوسز ہوتا ہے وہ جو رہتا ہے وہ میکو بیکٹیریم بوویس سے ہوتا ہے جو انیملز میں پایا جاتا ہے وہ اگر انفیسٹورائز یا انبوائیڈ ملک میں گے اس سے انسان کو ہو سکتا ہے تو یہ کون کون سے کٹل میں پایا جاتا ہے جیسے بھینس ہے بکری ہے گائے ہے اونٹ ہے کیا ہر کٹل میں یہ ہوتا ہے دودھ جس سے مل سکتا ہے کسی میں بھی ہو سکتا ہے میں نے یہ سنا تھا کہ لوگ اونٹ کا دودھ بغیر گرم کیے پیتے ہیں وہ اس کو زیادہ بینیفیشل مانتے ہیں کیا یہ سیف پریکٹیس ہے یا نخصان دے ہیں بلکل نہیں ہے بلکل سیف پریکٹیس نہیں ہے انپیسٹوریز انبوائیڈ ملک سے صرف بیماری نہیں باقی اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو ٹرانس میٹ ہوتی ہے انپیسٹوریز یا انبوائیڈ ملک پینے سے میں نے دیکھا ہے بعض لوگ جہاں اونٹ رہتا ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں اور ڈائریکٹ وہیں پر نتھار کے بیشنے والے بھی اس کو انکریش کرتے ہیں اور پینے والے بھی ایسا پیٹے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے اس سے بروسلوسز بول کے ایک دوسری بیماری بھی ہے جو اس سے ہو سکتی ہے صرف ٹیوبرکلوسز نہیں اور بھی دوسرے بیماریاں ہوتی ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اب آپ برائے مہربانی یہ بتائیے کہ ٹیوبرکلوسز جو ہیومن ٹی ہیومن پھائلتا ہے اس سے کس طرح سے بچنا چاہیے جیسے کہ ہم پینڈیمک سے گزر چکے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے پریونشن کرنے کا کلچر ہمیں آرڈی لاسٹ ایک سال سے ڈیولپ ہو چکا ہے تو اتنا آپ مشکل نہیں ہو سکتا مجھے ایسا دیکھنا ہے کہ لوگ آرڈی پرائیم ہو چکے ہیں ٹرین ہو چکے ہیں کہ ہم کو احتیاط کیسا برتنا چاہیے تو سمپل پانچ طریقے میں بتاؤں گی جسے ہم ٹیوبرکلوسز سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے چیز جو ہے ہماری اس کے لیے ویکسنیشن ایویلیبل ہے ٹیوبرکلوسز کے لیے ویکسنیشن ایویلیبل ہے جو بی سی جی کے نام سے جانی جاتی ہے بی سی جو بچوں کو دیا جاتا ہے بلکل یہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو فورسٹ ویکسنیشن دیتے ہیں فورسٹ نیوبورن بیوی کو جو ویکسن دی جاتی ہے اس کو بی سی جی بولتے ہیں یہ ہم کو بداؤٹ فیل اپنے بچے کو دینا چاہیے اس کا جتنا سے زیادہ شہروں میں تو آج دے رہے ہیں مگر گاؤں میں کتا دے رہے ہیں I'm not sure about it and because of that I'm including this as a first point کہ گاؤں میں یہ خیال چاہیے کہ فورسٹ ویکسنیشن جو ہے بی سی جی چیک کریں کیونکہ یہ ویکسنیشن جو ہے ایٹی پرسنٹ ایفکیشیز دیکھتی گئی ہے اپٹو فیفٹین یئرز اوپ ایج پندرہ سال تک آپ کے بچے کو یہ حفاظت میں رکھتی ہے فروم ٹی برکلوسر اس کے بعد سے پندرہ سال کے بعد سے اس کی ایمنٹ ایفکیشی ڈاؤن ہوتے جاتی ہے and 35 یئرز کی عمر کے بات اس کا ایفیشنٹی نہیں دیکھی جاتی ہے اس کے بعد سے ہم کو دوسرے احسیات کرنے کی ضرورت ہے تو یہ رہا فرس بی سی جی ویکنیشن سیکنڈ جیسا میں بولی کہ یہ ایک انفیکشیز ڈیزیز ہے جتنا جلدی ہم سمجھیں گے کہ ہمارے کو یہ بیماری ہے اور ہمارے کو ایسے سمٹم دیکھ رہے ہیں علاملنگ سمٹم جو میں نے بتایا ہے اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سمٹم دیکھ رہا ہے تو ایمیجیٹلی آپ کے ڈاکٹر کے پاس جائیے اور ان کو بتائیے کہ یہ سمٹم ہو سکتے ہیں اور بینہ ججک آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ میں ٹیبر کلوسز کے بارے میں سنا ہوں کیا یہ ہو سکتا ہے تو سمپل ٹیسٹ سے آپ کے جو ڈیٹیکشن ہو سکتا ہے ڈیٹیکشن ہو سکتا ہے اور اس وقت شاید بیکٹیریل لورڈ آپ کی باڈی میں کم رہے گا اور جلد سے جلد ٹریٹمنٹ سے آپ بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ کیورابل ڈیزیز ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ لا علاج بیماری ہے اس بیماری کا برابر علاج ہے اور یہ برابر آپ تندرس ہو سکتے ہیں تو یہ سیکنڈ پریونشن ہے ارلی ڈائیگنوز جب آپ کو خود کو ڈائیگنوز کرنا ہے کہ میرے کو یہ سمٹمز ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تیسرا چیز میں بتاؤں گی کیس فائنڈنگ اگر آپ کسی کو ڈائیگنوز ہو گیا تو اس کو بینا ججک اپنے پورے کنٹیکٹس کو لے کے جانا چاہیے اور بتانا بینا چاہے وہ کتنا ہی کم کیوں نہیں ہو آپ کی پوری فائملی کو جا کے ٹیسٹ کر آئے کہ ان کو تو کوئی کسیم کا ٹی بھی تو نہیں ہوا ہے تو اس طریقے سے ہم کیس فائنڈنگ کر سکتے ہیں اور یہ اپنے اگر ہر انسان اپنے فائملی کو سیف کرنا چاہے گا اپنی سوسائٹی کو سیف کرنا چاہے گا تو اس سے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کیسیز آئیں گے اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں اور اس جراسیم کو فائلنے سے بچا سکتے ہیں نمبر فور جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہے انوارمنٹل سینٹیشن مطلب آپ اپنے گھر کو کیسے ہوا دار رکھیں گے اس کو کھڑکیاں دروازے کھلا رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ جو ہے کھڑکیاں سے بیکٹیریہ اگر کوئی آپ کے گھر میں ہے بھی اگر آپ کے پاس کوئی مریض ہے بھی تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو اچھوٹ کی طرح ٹریٹ کرنا ہے اس کو بلکل خیال نہیں رکھنا ہے اس کو ایسے کمرے میں رکھیں جو بہت ہوادار ہے ایسا کوشش کریں کہ اس کا بیٹ جو ہے کھڑکی کے پاس رکھیں تاکہ جو بھی ایر کرنٹ ہے اس سے ہی وہ جو بیکٹیریہ باہر چلے جائے اور باکی گھر میں نہ گو میں اور کوشش کریں کہ سن لائٹ جو ہے وہ کمرے میں اچھی آئے کیونکہ سن لائٹ کی ایک کمپوننٹ جس کو ہم یوی ریز بولتے ہیں وہ یہ بیکٹیریہ کے لیے بیکٹیریوسائیڈل رہتا ہے مطبع وہ اس بیکٹیریہ کو مار ڈالتا ہے تو سن لائٹ is very good for the house to stay away from T.B. and کف اٹیکیٹ جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کف کر رہے ہیں چاہے وہ T.B. کی بجے سے ہو یا کسی بھی اور بیماری کی بجے سے ہو تو ہم کو ہمارا یہ ایم ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی کف جس بجے سے بھی ہے یہ اطراف میں نہ پھیلے تو ہم اس کو کف اٹیکیٹ بولتے ہیں تو آپ کف کرے تو آپ اپنے الو میں کرے ایسا کرے اپنے ہاتھوں میں نہ کرے جو ہم پہلے بولتے تھے کہ ہم کور کرنا چاہیے کف کو مگر ہم ہاتھ سے کور مو کو کف کرتے تھے کور کرتے مگر وہ طریقہ سہی نہیں کیونکہ ہاتھ کنٹامنیٹ ہوتے ہیں اس میں اور اس ہاتھ کے ساتھ پھر ہم دوسری چیزوں کو کنٹامنیٹ کرتے ہیں جس سے یہ جو جا راسم ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہلتے ہیں تو یہ سر فیس جو آپ کا ہے یہ لوٹا چہریہ رہتا ہے یہ کسی چیز کو ٹچ نہیں کرتا ہے تو ہمیشہ اپنے کف کو جو ہے آپ بینڈ آل بوم میں ہی کف کریں اور اگر آپ کوئی پوزیٹیو کیس ہے پی وی کے پوزیٹیو کیس ہے یا کوئی بھی ریسپیریٹری ڈیزیز کیس ہے تو کوشش کریں کہ آپ پہن کے ہی بہر جائے جس سے آپ دوسرے لوگوں کو اپنے اطراف کے دوسرے لوگوں کو چیز کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو اپنا امیون سٹیٹس اچھا رکھنا ہے بائی ایتی ان ہیل دی بیالنس ڈائیٹ بیالنس ڈائیٹ میں آپ کاربوہیڈریٹس کام کھانے ہیں پروٹین زیادہ کھانے ہیں لیفی ویجیٹیبلز فریش ویجیٹیبلز پروٹس زیادہ کھانے ہیں اپنی باڈی پو ہائیڈریٹی رکھنا ہے سٹرس باڈی کو ملتا ہے تو اس سے ایمیون سٹیٹس آپ کا ہیل دی رہتا ہے یہ باقی پوری بیماریوں سے آپ کو سیف کرتا ہے جی آپ نے بتایا پہلا پوائنٹ جو حفاظت کا ٹی بی سے بی سی جی کا ٹکا لگانا ہے اور یہ بچوں میں لگا جاتا ہے یہ افیکٹ 15 تک رہتا ہے اور پھر 35 سال تک کمزور رہتا ہے اس کے بعد اثر ختم ہو جاتا ہے تو کیا ایڈلٹس کو آفٹر ریچ 35 بی سی جی کا ٹکا لگوانا چاہیے نہیں ایج میں اس کا کوئی ایفکیشی نہیں دیکھی گئی بی سی جی ویکس نیشن ایڈلٹس میں نہیں دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے بتایا کہ ارلی ڈیاغنس کنا چاہیے جس طرح سے جتنا پرابلم آتے ہی اگر ڈاکٹر پاس چلے جائیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا مجھے ٹی بی ہوا یا نہیں تو ٹی بی کے کون کون سے ٹیس ہوتے جس سے پتا چلتا ہے ٹی بی ہے کہ انسان کو ٹی بی کے سمپل ٹیس دیپین کرتا ہے کہ آپ کون سا آرگن ان والد ہے تو ہم پیشنٹ کمپلین کرتا ہے کھاسی ہے اور ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹی بی ہے تو ہم جا کے ان کو بولتا ہے کہ سپورٹم کا ٹیسٹ کرائے اور کچھ بلد ٹیسٹ دیتے ہیں آگر دیکھ رائے کہ آپ جو سپر نوٹ سن لیمف نوٹ رہتے ہیں وہاں پہ دیکھتا ہے کہ کچھ سویلنگ ہے اپسس فورمیشن ہے تو ہم اس میں نیڈل گوسا کرتے ہم پس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ایس اگر ہم دیکھ رہا ہے کہ ٹی بی ہے اور بگر کیڈنی اور یورین بلیڈر کا دیکھتا ہے تو ہم یورین کا ٹیسٹ کراتے ہیں یورین کا زیدن سٹین ہم بولتے ہیں کی ایسیڈ فارس بیسلے جو ہم میکو بیکٹیرم کو دیکھتے تو سمپل یورین کا زیدن سٹین پریسکرائب کرتے ہیں یا ان کو جین ایکسپرٹ is the fastest test ہم بتا جو ہم کنفرمی تری اس وقت مانا جا رہا ہے سمپل تیسٹ جو کسی بھی ہم یوری بلد میں کرتے ہیں تو ویدن ون ڈی اور فور ٹو فائی آر سکس سوار اس کا رپورت آ جاتا جو مانا جاتا ہے وہ ہم کر کے بتا سکتے اس کا ایک دن میں ڈائیگنوز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے cross ventilation کسے کہتے ہیں cross ventilation مطلب آپ کے گھر میں اگر ایک طرف سے کھڑکی ہے اور ایک طرف سے دروازہ ہے تو دون اگر ایک جگہ سے ہوا آنا اور دوسری جگہ سے نکل سکتے ہیں دوسری روی رہے ہیں اس سے دیفنیٹلی کراؤڈنگ جو میں پہلے ہی بتائی ہوں کہ کراؤڈنگ تو کافی زیادہ ہے مگر ایسا بھی ہر کسی گھر میں کھوڑا بہت ایسا نہیں ہے کھڑکیاں دروازے نہیں ہے تو ہم کوشش کرے کہ AC کی life جو بلکل بند ہو گیا ہے کمدے جو بند ہو گیا ہے جس میں نیچرل ہوا اور نیچرل سن لائٹ نہیں آتی ہے ایسے ماہولوں میں یہ زیادہ گروہ ہوتا ہے زیادہ ٹرانسمنٹ ہونے کے چانسز رہتے ہیں تو جتے بھی آپ کے پاس دروازے اور کھڑکیاں ہیں کنسٹرکشن کو چینج نہیں کر رکھ سکتے ہیں بس ہم کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھ سکتے ہیں میں ڈور کے علاوہ جتے بلکل کوئی طریقہ ڈھونڈ لینا چاہیے اپنے آپ کو محبوظ رکھنے کھا ایسا دیکھنا چاہیے کہ air current آپ کی گھر میں پاس ہو جائے ٹھیک ہے اب آخری سوال میرا یہ رہے گا کہ ایمیون سسٹم کو آپ نے ڈیولپ کرنے کی بات کی ہے چاہے پروٹینز لینا ہو چاہے گرین لیفی ویجیٹیبلز ہو چاہے سٹرس فروٹ ہو یہ عوام کو ایفورڈبل نہیں ہے ہرچی اتنی مہنگی ہو رہی ہے دن بہ دن اور یہ بھی کہا اپنے جو یہ سارے cross ventilation فالو نہیں کرتے ہیں اور غربت کی زندگی گزار رہے ہیں ایک ہی چھوٹی سی جگہ پہ بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں تو اگر یہ ایفورڈ نہیں کر پائے تو کیا ایمیونیٹی بڑھانے کے لیے کوئی سستے اپچار بھی موجود ہے ایمیونیٹی میں بان سکتے ہوں کی مہنگا ہے یا ایسے نیمبو جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر ایک نیمبو ہم کھائیں گے تو اتنا ایمیونٹ آف آف وائٹیمن سی is پرائیم بوسٹر آف ایمیونیٹی وائٹیمن سی اگر ایک دن میں ایک نیمبو بھی کھائے تو آپ تی وڑھتی ہے گرین لیفی ویجیٹیبلز کھانے سے وڑھتی اور خاص اور وائٹیمن سی کھانے سے تو میرے خیال سے سب سے سستہ اپچار ہے لیمو لیمو کا استعمال کیجئے اور ٹی بی سے محفوظ رہیے بلکل بلکل لیمو ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ کافی مفید معلومات آپ سے فراہم ہوئی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ استفادہ کریں گے اور آپ کو اور ہم دعاوں میں شامل رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ سلام علیکم جی تو ناظرین یہ تھی ڈاکٹر آرسی بلوریا صاحبہ انہوں نے ہمیں ٹی بی کے مطالق بتایا ٹی بی کرس خسم کی بیماری ہوتی ہے کن کن آرگنز کو ایفیکٹ کرتی ہے اور کس طریقے سے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور بچا جا سکتا ہے لیمو کھائیے اور ٹی بی سے محفوظ رہیے اور اگلے اپیسوڈ تک کے لئے ہمیں ری جائے جاغر شب بخیر